بسم اللہ الرحمن الرحیم فل فروٹ بناتا ہے فل فروٹ اور جھاڑ بنا کے پھر اس کے فروٹ کو پھر آپ کو کھلاتا ہے آپ جو پشاپ کر کے آتے ہیں باہر کہیں بھی تو پانی اڑ کر اوپر چلے جاتا ہے وارٹر ویپر بن جاتا ہے کیمیکس مٹھی میں چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالی کے پاس یہ جو پوری انڈسٹری ہے نا سب کچھ ریفائن کرتی ہے تو جھاڑ انڈے دیتا ہے جی ہاں پھولوں پھولوں میں شادیاں ہوتی ہیں جی ہاں جھاڑوں جھاڑوں میں یعنی فیزیکل ریلیشن ہوتا ہے جن سے تعلقات ہوتے ہیں جی ہاں آپ کو علم نہیں ہے کیس کا آپ پڑھئے اگر پڑے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے کہ اللہ تعالی جو جھاڑوں سے جھاڑوں میں بھی پانی ہوتا ہے مویسچر ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالی اڑاتا ہے اوپر اور پھر سمندروں سے پانی اٹھاتا ہے اوپر بادر بھرے ہوتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو پھلاتا ہے کھلاتا ہے تو یہ پوری ایک سیکل ہے جو اللہ تعالی کی چل رہی ہے سیکلنگ اور ری سیکلنگ ریفینری سسٹم اللہ نے لگا کے رکھا ہے لہٰذا پھر پاک کیا ہے پاک صرف اللہ کی ذات ہے پاک بلتے کس کو حقیقت میں نیکی کیا ہے اور یعنی اچھا ہی کیا ہے اور برا ہی کیا ہے اچھا ہی وہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرو اور اس کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اچھے عمل کرو جیسا اس نے بتایا ہے وہ ہی نیکی ہے اچھا ہی ہے اور اس کی نافرمانی کرنا وہ ہی پاپ ہے بات سمجھ میں آگئی تو پاپ اور پھننے کا مسئلہ ایسا ہے آپ دیکھتے ہیں بھینس چھ بھینس ایسے کر رہی ہے وہ پورا کھا رہی ہے موں میں سے کف گر رہے تھو لیکن اسی بھینس کے اندر سے وہ کھا کر پورا پیٹ میں جانے کے بعد وہ دودھ نکلتا ہے اس کے تھنوں سے ریفائن ہو کر تو آپ مزے لے کے پیتے کیا اسکرم ہے کیا دودھ ہے دودھ تاخت والے ہو جاؤ لیکن اس کے موں کو دیکھ کے آگ کرتے ہیں اس کے گوبر کو نکلتے ہوئے دیکھ کر پیشا کو اچھے کرتے ہیں لیکن اسی کے درمیان سے اللہ نکالتا ہے خوران اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے جان سے جاندار کو نکالتے ہیں جاندار سے بے جان کو نکالتے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ گندی نالی میں سے پوری مٹھی جب جمع ہو جاتی ہے گندہ پانی اڑ جاتا ہے پھر اکی چڑھ میں کالی مٹھی ہو جاتی ہے اس کے اندر ہے سفید مولی کو اللہ پیدا کرتا ہے ریڈش وہ سفید مولی کو آپ صاف کر کے آہا کیا آپ مزے کیے کھاتے ہیں اور اسی مٹھی میں سے اللہ تعالیٰ گنے کو پیدا کرتا ہے میٹھاس کو آہا کیا مزے کی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انڈسٹریلیسٹ ہے دیکھیں آپ کتنا بڑا کیمیکل انجینئر ہے وہ کتنا بڑا جو ہے ماشاء اللہ سے کتنا بڑا سینٹسٹ ہے وہ سینٹسٹ وہ یعنی سائنس بس کو کہتے ہیں جو علم ثابت کر سکتے ہیں پروفز کے ساتھ جو آپ دیکھ سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اور ثابت ہوتا ہے سچائی کے ساتھ تو کبھی بھی تیخک کر کے دیکھا جا سکتا ہے تو سچ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سینٹسٹ ہے سمجھ میں آگے بات اور اسلام سب سے بڑا سینٹسٹ مذہب ہے اور ہندوں کے پاس جو مذہب ہے وہ بھی اسلام ہی تھا پرانے زمانے میں اس کو برہمنزم کہتے تھے ویدوں پرانوں کا مذہب کہتے تھے وہی اسلام جو ہے یہودیوں کے پاس اسی کو وہ لوگ بائبل کا بائبل کوالا مذہب کہتے ہیں بس سمجھ میں آگے تو اللہ تو سب کا ایک ہی ہے زبانیں الگ الگ ہیں تو جھگڑے گی کیا بات ہندووں عیسائیوں مسلمانوں پارسیوں سب ایک آؤ اور دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے نیا وید نئی بھگوت گیتہ نازل کیے خران پاک نئی نالج تو اس کے اوپر ایمان لاؤ اور یہ آپ ہی کا آپ ہی اوم آپ جس کو اوم کہتے ہیں اسی کا میسیج ہے بھائی آپ جسے یہوے کہتے ہیں الہیم کہتے ہیں اسی کا میسیج ہے بھائی وہ سچ ہے جھوٹے وہ کیسے ثابت ہوا کہ انہوں نے محمد مسلمان کو جو بتایا تھے اللہ تعالیٰ نشانہ مسیح تجار کے مسیح مہد علیہ السلام کے دعوت علیہ السلام کے خران حدیث کی گوائی ہے وہ ثابت ہوا ہیں سچے پورے نشانوں کے ساتھ تو اس ثابت کرتے ہیں کہ وہ سچ ہے یہ اس کا ثبوت ہے تو مذہب اسلام سینٹیفک مذہب ثابت ہوا کے نہیں ہو اور یہی مذہب ہندوزم کے پاس تھا لیکن پچھلی زبان میں تھا یہی مذہب جسے وہ برہمن کہتے ہیں مسلمان کے پاس برہمن کے ہوتے ہیں جو نیرونہ برہما کی پوجا کرتے ہیں گوم شانتی کا مذہب سمجھ میں آگے بات تو پھر اسلام سارا مذہب انیا کے حیسائیوں کے یہودیوں کے ہندووں کے مسلمانوں کے سینٹیفک ثابت ہوئے کے نہیں ہوئے لیکن اسلام کی شکل میں پرفیکٹ ہے یعنی چیزوں کو برائی چیز گری کو بددت کو شرک کو ہٹا کر نافرمانی کو پرانی شریعت کو ہٹا کر اگر آپ دیکھ لیں تو وہی خوران پاک اور حدیث پرانی کتابوں کا جز ہے امرت ہے نیکٹر ہے ریفائن کری ہوئی سارا اللہ کا خانون ہے جو سچا ثابت ہوا ہے تو آؤ اللہ کی طرف آؤ اوم کی طرف نیرگوڑا برہما کی طرف آؤ سچے برہمن ہو جاؤ سارے مسلمان سچے برہمن ہو جاؤ مگر عربیق زبان میں ہو جاؤ سارے انسان سچے برہمن ہو جاؤ مگر عربیق زبان میں ہو جاؤ کیونکہ اوم نیرگوڑا برہما نے عربیق کو فائنل لینگویج خرار دے کر اس میں ریفائن چیز کو پیش کیا ہے خوران حدیث کو سمجھ بھی آگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ